تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصہ بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئیے پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتی رہتے ہیں تو آئیے آج بات کرتے ہیں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے ایک پینی سٹوکی جس میں کہ آج اپر سرکٹ لگ گیا ہے اور یہ جو سٹوک ہے 5.80 روپیز پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے آج اس کے سارے ڈیٹیل ایکے کر کے چیک کریں گے اس کے ٹیکنیکل لیول بھی جانے گے فنینشل پیرامیٹر بھی سٹڈی کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرفارمنس کس طرح کی رہا سکتی ہے تو اینڈ تک آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹیم آئے ہو تو پہلے اسے فٹا فٹ سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائکی بھی جرور کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ فائیو ڈیز میں آپ دیکھ سکتے ہو کانٹینوسلی اس میں اپر سرکٹ پہ اپر سرکٹ ہی لگتے دیکھیں گے اور لاسٹ فائیو ڈیز میں اس سٹاک میں 19.59% کی ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے جدی اس کا لاسٹ منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی لینئر بریک آٹ پیٹرن دیکھنے کو ملے گا کہیں پہ بھی بولٹیلٹی نہیں ہے اور 114% کے ملٹی بیگ ریٹرنز ون منت میں ہی دیکھنے کو مل چکی ہیں تو ایک منت میں ہی اس نے اپنے اندویسٹر کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل سے زیادہ گروہ کر دیا ہے جدی 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 364% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو سٹاک مارکٹ میں لاسٹ 6 منت سے بولٹیلٹی ہی چل رہی ہے لیکن اس سٹاک میں کہیں پہ بھی بولٹیلٹی کریکشن دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن جدی وانجیر کا پیٹرن دیکھیں 544% کے ملٹی بیگ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سال پہلے اس کے سٹاک کی جو پرائس تھی 0.90 روپیز تھی آج جو سٹاک ہے 5.80 روپیز پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو 6 ٹائم سے زیادہ اس سٹاک میں گروہ دیکھنے کو مل چکی ہے جدی 5 جر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی 262% کے بڑیہ ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں آج کل بہت ہی فاسٹ ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے آگے ہم فنینشل بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن میکسیمم ڈاٹا دیکھیں تو ابھی بھی اس سٹاک میں 79% کی گراوٹ ہی پائی جا رہی ہے پہلے اس سٹاک میں بہت ہی بڑی بولیٹیلٹی تھی لانگ ٹرم کے لیے کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کل جرور اس سٹاک میں ٹرینٹر ورسل دیکھنے کو مل چکا ہے تو آئیے اس کے سٹاک کا نام بھی جان لیتے ہیں اس کے فنینشل پیرو میٹر بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایمپیکس فیرو ٹیک لیمٹڈ کے سٹاک کی اور جدی اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر رہے ہیں 1995 میں یہ کامپنی شروع ہوئی تھی ہیڈو کورٹر اس کے انڈیا میں ہے نمبر آف امپلوئیز 233 ہیں تو آئیے اس کے لیٹس کورٹر کے نمبر چیک کر لیتے ہیں جدی دسمبر 2021 کا ڈاٹا چیک کر رہے ہیں ریونو جو تھا اس کا 94.47 گروڑ تھا یہاں پہ 289% کی بڑی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے نیٹ انکم دیکھیں 3.75 گروڑ ہے جہاں پہ بھی آپ کو 155% کی گروہ دیکھنے کو ملے گی EPS میں بھی 105% کی گروہ ہے لیکن نیٹ پروفٹ مارجن دیکھیں 14% کی بڑی گروہ شو کر رہے ہیں جدی اس کامپنی کی اپریٹنگ انکم دیکھیں تو یہ بھی 155% کے حساب سے آپ کو گروہ ہوتی دیکھ جائے گی تو اس کے سارے فنینشل پیرامیٹرز بہت ہی شاندر گروہ شو کر رہے ہیں نسمبر کوارٹر کے نمبر اس کے بہت ہی شاندر رہے ہیں تو آئیے اب ہم بات کریں گے اس کامپنی کے سبتمبر کوارٹر کی تو ستمبر 2021 میں اس کامپنی کے مکس ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملے گا ریونو میں 83% کی گروہ ہے لیکن نیٹ انکم EPS مارجن اور اپریٹنگ انکم یہ آپ کو نیگٹیو ٹرینڈ ہی شو کر رہے ہیں جون 21 کا داٹہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہتی بڑی پوزٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو سارے فنینشل پیرامیٹر جو ہیں وہ بہتی شاندر گروہ جو ہے وہ آپ کو شو کرتے دیکھ گئے ہیں اندہ جون 21 مارج 21 کا داٹہ بھی بہتی شاندر رہا تھا ریونو میں 200% کی گروہ ہے انکم میں 209% کی گروہ ہے ای پی ایس میں 209% کی گروہ ہے مارجن اس کمپنی کے 129% کے ساف سے گروہ ہو رہے ہیں اپریٹنگ انکم میں بھی 209% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے سارے فنینشل پیرامیٹر بہتی شاندر گروہ شو کر رہے ہیں تو اسی لیے ہی لاسٹ ون جیئر سے اس سٹاک میں بھی بڑیا ٹرینڈ بڑیا پیٹرن دیکھنے کو ملا ہے اور 500% سے زیادہ گروہ ایک سال میں ہی دیکھنے کو مل چکے ہیں کیونکہ کنسسٹینٹلی اس کے نمبرز بہتی شاندر آ رہے ہیں کمپنی کے جو نمبرز آ رہے ہیں کانٹینوسلی بڑیا ہی آ رہی ہیں اسی لیے اس سٹاک میں کانٹینوسلی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہ جو کمپنی ہے مائننگ ایڈ منرل سیکٹر میں کام کرتی ہے آئیے جدی اس کمپنی کی سب سے بڑی ہم سٹرینگت دیکھیں تو یہ جو کمپنی ہے یہ اپنے ٹیکنیکلی بہتی بیلش پیٹرن چھوکا رہی ہے تو آج کل اس سٹاک میں نیا ہائی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جدی اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو یہ 51 کروڑ کا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کمپنی ہے کلیرلی ایک سمال کیپ کمپنی ہے فیس بیلی اس کے شیئر کی 10 روپیس ہے پی ای ریشو 9.83 کی ہے سیکٹر کی پی ای ریشو 16.76 کی ہے تو آج کل یہ جو سٹاک ہے آپ کو سیکٹر کے کمپیرٹیبلی ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے لو ویلویشن پر مل رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑیا پوائنٹ ہے آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا آج کل یہ سٹاک آپ کو سستہ مل سکتا ہے as compared to the other sectors پائیوٹ اس کا 5.55 کا ہے جدی ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو موونگ ایوریج اس کے بہت ہی بیولیش ہیں کیونکہ آج کل پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ جو سٹاک ہے اپنے 52 ویگ ہائی پہ چل رہا ہے اور اس سٹاک میں بہت ہی بیولیش پیٹرن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو سٹاک کی پرائیس بہت ہی بڑیا ہے دوستو کنسسٹنٹ ہے last 1 month 3 year سے اس سٹاک میں کانٹینوسلی ریلی ہی دیکھنے کو ملی ہے 1 week میں 24% کے ریٹنز ہیں 1 month میں 123% کے ریٹنز ہیں 3 month میں 346% کے ریٹنز ہیں year till date میں اور بڑیا ریٹنز ہیں 1 year میں 544% کے ریٹنز ہیں 3 year میں 1500% سے بھی زیادہ ریٹنز دیکھنے کو مل چکے ہیں جیسے جیسے آپ اس سٹاک کو long term کے لیے hold کرتے جائے ہوئے ویسے ویسے ہی اس کے ریٹنز بڑھ رہی ہیں تو کل کے دن اس سٹاک میں بڑا بولیم بھی دیکھنے کو ملے تھا 11 لیک کا بولیم تھا 47% کی ڈلیوری ہے 1 week کا average volume 8 لیک کا ہے 64% کی ڈلیوری ہے 1 month کا average volume 4 لیک کا ہے 71% کی ڈلیوری ہے جہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو اب ہم آگے بڑھیں گے اس کے long term کا بھی pattern دیکھ لیتے ہیں تو last year سے 2020 onwards اس سٹاک کے ریٹنز میں گروہ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 2020 میں اس کا ریٹنز 52 کروڑ تھا 21 میں یہ بڑھ کے 100 کروڑ ہو گیا ہے اب یہ ایک expectations ہے کہ 2022 کا جو numbers latest آئیں گے وہ بھی positive growth ہی show کریں گے similarly net profit کا data بھی آپ کو improvement show کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 17 سے لے کے اور 2021 تک اس company کے revenue میں net profit میں improvement ہی دیکھنے کو مل رہی ہے growth ہی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن دوستو ابھی DII's اور FII's نے اس سٹاک میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگایا ہے یہ آپ کو note کر کے چلنا ہوگا promoter کے پاس nearly 69% کا stake ہے public کے پاس 30.9% کا stake دیکھنے کو ملا ہے 100% جو promoters کے shares ہیں وہ ابھی pledged ہیں یہ بھی آپ کو note کر کے چلنا ہوگا 69% promoter کا stake ہے اور ان کے 100% shares جو ہیں وہ pledged ہیں دوستو اس کی valuation compare کریں different peers کے ساتھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی price to earning ratio جو ہے 9.83 کی ہے highest ہے لیکن price to book ratio دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس data نہیں ہے overall اسی جدی ہم different sector کی companies کے ساتھ compare کریں تو valuations are looking attractive and debt to equity ratio بھی ابھی negative ہی ہے تو overall اس کے جو financials ہیں they are very very positive تو یہ اس کا سب سے بڑا plus point ہے جو financials are they are showing very positive growth اور دوستو اس کے جو technical parameters ہیں وہ بھی آج کل بہت ہی بیولیش trend show کر رہے ہیں technically آج کل بہت ہی بیولیش pattern نے دیکھنے کو مل رہا ہے اور sector کے comparatively valuations are also very very attractive تو ابھی stock جو stock یہ آپ کو circuit میں چل رہا دکھ رہا ہے تو جیسے ہی اس stock میں تھوڑا dip start ہوتا ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی اس stock میں ضرور dip دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ wait and watch کرتے رہیں جیسے ہی اس stock میں dip ملتا ہے تو آپ اس stock میں interest کر سکتے ہو لیکن ابھی جلد بازی میں آپ کو یہ stock stock ملے گا وہ نہیں کیونکہ اپر سرکٹ میں چل رہا ہے تو دوستو جدی یہ جو stock ہے اس کے March 22 کے numbers positive رہتے ہیں تو next one year میں یہ جو stock ہے آپ کو 10k level تک بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے 10k level کو بھی hit کر سکتا ہے اس لیے آپ اس stock dip میں کریتے رہیں average کر کے buy کرتے رہیں for a target price of rupees 10 for the next one to two years لیکن shorter میں آپ اپنا stop loss ضرور لگا کے رکھیں کیونکہ یہاں پہ volatility ہوتی ہے risk ہوتا ہے so thanks again دوستو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو پہلے اسے subscribe کریں اور bell icon کا button بھی ضرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے سارے notification مل اللہ ہنگی